بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روئیس ٹی وی کی طرف سے میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں روئیس ٹی وی امید کرتا ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے وہ خیریت سے ہوں گے تو ناظرین کرام آپ سب نے دیکھا کہ کل سارا دن کیا ہوا اور برخصوص پنجاب کا جو شہر رہر زمان پارک وہاں پر جو ہوا وہ پوری عوام نے دیکھا کس طرح سے وہاں آپریشن ہوا اور عمران خان صاحب کی کل پیشی تھی عدالت میں وہ زمان پارک سے نکلے اور پھر وہ عدالت پہنچے تقریباً سولہ گھنٹے تک یہی رہا عمران خان جب زمان پارک سے نکلے عدالت پہنچے پھر عدالت جوڈیشنر عدالت ہے اسلام آباد کی وہاں پر کیا معاملات پیش آئے اور براخر ایسا ہوا عمران خان کے جو وکیلیں بابر ایوان صاحب نے انہوں نے اسٹڑا کی کہ عمران خان صاحب اب اندر نہیں جا سکتے یہی پر معاملات ہوں اس کے بعد ججز نے ایک فارم دیا اس میں سگنیچر ہوا اور حاضری عمران خان نے وہاں پر کر دے دی اس کے بعد پھر وہ واپسی ریٹرن گھر آئے اور اس کے جب ریٹرن آنے لگی تو ناظرین کرام سب نے دیکھا کہ وہاں کیا آپریشن ہوا آپریشن کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو قریفتار بھی کیا گیا لیکن ایک سوال ناظرین کرام عمران خان صاحب کا یہ آج ان کی جو اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے انہیں نے یہی سوال کیا ہے جب مجھے زمانت مل گئی تو اس کے بعد وہاں آپریشن کیوں ہوا کس وجہ سے آپریشن کیا گیا کیونکہ وہاں پر ان کی وائف بشرا بی بی وہاں پر موجود تھی تو ان کا یہی سوال تھا کہ آپریشن کیوں کیا گیا کیونکہ مجھے زمانت مل چکی ہے اس کے بعد یہ آپریشن کیوں ہوا اور تو ان سب معاملے میں عمران خان صاحب نے خط بھی لکھا ہے جناب چیف جسٹس آف پاکستان کو اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ جب مجھے زمانت مل گئی تو اس کے بعد آپریشن کیوں ہوا اور بھی چیزیں ڈیٹیل ہیں تو انہوں نے لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو اور یہ خط ون ون دیا گیا ہے اسد امر صاحب کی اسد کیسر صاحب نے چیف جسٹس کی رائشگاہ پہ تو ناظرین کرام یہ خط دیکھتے ہیں ان کو پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے جبکہ رانہ صلو اللہ صاحب کا کہنا یہی ہے کہ یہ نوگو ایریاز بن چکا تھا زمانت پارک ہم نے وہاں کیریئر کیا چیزوں کو تاکہ کوئی بھی نوگو ایریاز نہ بنیں تو ان کا یہی موقع ہے جب ہی ہم نے یہ آپریشن کیا اور تو ناظرین کرام اس کے بعد یہ کہا جا سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیچیوشن ہے وہ کافی غم پیچیتا چل دیئے کہ آگے کیا معاملات ہونے والا ہے کیونکہ عمران خان صاحب اب جلسہ بھی کرنے والے روہر میں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا پولیس اور پی ٹی آئی کارکران میں تصادم کا خدشہ ہے دوبارہ سے تو آگے اور کیا مزید ہونے والا ہے ہماری اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کے معاملات کریں اور بہتری کچھ ہو سکے انشاءاللہ اور ناظر کرام یہ جو عدالت کا جو معاملات ہے وہ تھرٹی فرسٹ مارچ تک ملتوی ہوا ہے تھرٹی فرسٹ مارچ کو دوبارہ پیشی ہوگی عمران خان صاحب کی تو جو ہوا ناظر کرام آپ کی اس میں کیا رہے آپ اپنی رائے کمیل سیکشن میں ضرور بتائیں اور آپ اپنے ہوسٹ عبدالباسد کو اجازت دیں اللہ حافظ